مجھے یہ جو ڈرینز تھے یہ بچپن سے ہی آ رہے تھے یعنی پہلا ڈرین تو تقریباً پانچ سال کی عمر میں آیا پھر اس کے بعد جب میں دس گیارہ سال کا ہوا تو پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت ہو مجھے تو اس میں پھر میں نے کافی دروش شریف بھی پری اور کافی اللہ سے دعا بھی کی لیکن مجھے کوئی ایسا ڈرین نہیں آیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا تو لیکن اس کے کوئی تقریباً آپ کہلیں جب میں تیرہ سال کا ہوا پھر تو اس میں میں نے پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہاں میں دیکھا تو وہ ڈرین میں نے پہلے شیئر کیا ہی ہوا ہے وہ کرکٹ کا اٹمیدان ہوتا ہے اس میں اور بھی میرے ہم عمر بچے جوتے ہیں میری ایج کے وہ ہم سب کرکٹ کھیل رہتے ہیں تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جونسا بچہ چننا ہے تو آپ اس کو چن کے تو مجھے بتا دیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور آخر میں میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھے ایسے املی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چھنا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آئیں یہاں سے چلتے ہیں تو وہ دونے چلے جاتے ہیں لیکن میں وہاں پہ کھرا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چھنا یہاں پہ مجھ سے اچھے بھی بچے تھے لیکن ان میں سے کسی کو کیوں نہ چھنا تو وہ ڈریم وہی ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ ڈریمز آتے ہیں تھوڑے بہت آتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی میرے پیچھے کوئی پر آؤ ہے اور میں اللہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے تو وہ مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایکچلی میں دجال تھا تو پھر جب میں سترہ سال کا ہوتا ہوں تو یہ جو ڈریمز کا جو سلسلہ ہے یہ کنٹینی ہوتا ہے یعنی یہ چلتا ہے تو اس وقت سے یہ چلا ہوا اور یہ آج تک مجھے جو ڈریمز آتے ہیں یعنی میں اگر میں سویا ہوا کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے بھی میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم آئی جاتا ہے چھوٹا موٹا تو یہ جو سلسلہ ہے وہ آج تک کیسے چل رہا ہے اور اس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ انہی ڈریم میں سے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں پھر وہ آتے ہیں اور کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ان میں نہیں آتے لیکن وہ یعنی آگے چل کے پھر سچے ہوتے ہیں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ جو اللہ کے جو وعدیں ہیں ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نے پہلی بار مجھ سے بات کی اسی میں اللہ نے ان وعدوں کا ذکر کیا تھا وہ ڈریم مجھے آیا تھا نائٹی فور میں تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ قاسم جو وعدیں میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا اور اگر میں اپنے وعدیں نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں تو یہ جو اللہ کے ورد تھے وہ آج بھی مجھے ہو بہو ویسے یاد ہیں تو اب میں یہاں پہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے وعدیں بس یہ ہیں کہ مجھے ایک لرکی بھی تھی جو ڈریمز میں آتی تھی تو مجھے بس یہی رہا تھا کہ اللہ کے وعدیں یہ ہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس تو میرا کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں جس میں آپ کہلیں میجر سائنز آف قیامہ یاجوج مجوج دجال عیسیٰ علیہ السلام اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے دوہزار تین سے دوہزار پانچ کے بیچ میں اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج اور سائن آف قیامہ یہ جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تاکہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں تو دوہزار تیرہ میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی تو پھر میں یعنی میری ڈریم کی طرح کی سیچویشن میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا جنوری دوہزار چودہ میں اللہ نے مجھے ایک خواہ میں بتایا کہ کاسم میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری بیس سال ازمائش کی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں اسے تو نہیں ہے تو میں ڈریم میں ایون میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلا بھی کیا کہ آہر تُو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں ازمائیا تو اللہ نے کہا کاسم میں نے تیرے اتنے سال ازمائش کرنی ہی تھی چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں تمہیں آگے کیا کرنا ہے تو بیس یا بائیس اپرل دوہزار چودہ اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ کاسم جو ہام میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کو ہون ہو تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو برا عجیب سال اللہ نے حکم دیا ہے یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ یعنی اگر میں میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پہ تو بارال پھر میں نے کہا کہ میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی سات دن ہفتہ دس دن بعد ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی میں نے پھر وہ ڈریم شیئر کرنا شروع کی ای میلز کے تھرو اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر تقریباً وہ ای میلز کے تھرو بھی ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک ہاں میں میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ان ہاں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں کاسن جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روپنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو کاسن کے خواب ہے نا یہ پوری دنیا میں پھلا ہو تو وہ پھر وہ دنیا میں پھلاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کرتے کرتے جنوری 2015 میں ڈریمز کو آن لائن شیئر کرنا شروع کیا وہ بھی ایک تو اس ڈریمز سے مجھے تھوڑا سا دسمبر کے شروع میں حادم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ایک ہی رات میں دو بار آئے اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کاسم اپنے خاب لوگوں سے بیان کرو پاکستان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے تو وہ ایک ہی رات میں دو بار آئے تو میں نے یعنی جب بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں دو بار ہام میں آئے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے جنوری 2015 میں سٹارٹ کی یہ ڈریم شیئر کرنا تو اتنے کمنٹس بیچ میں نیچے اتنے برے کمنٹس آئے تو میں نے کہا میں نے اس کام کے لیے تو نہیں یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ لوگ مجھے برا بلا کے ہیں تو وہ پھر میں نے جنوری کے انڈ تک نہ پکا فیصلہ کر لیا کہ میں ان ہابوں کو نہ شیئر کرنا بند کر دوں گا تو پھر آٹھ فیبری 2015 اس میں ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی آواز جو تھی وہ بہت ہی افسردہ تھی کہ ایسے جیسے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ان کے لیے بہت برا مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اس کو کرتے رہو اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں تو پھر میں نے کنٹینو کیا اس کو کام کو لیکن پھر بھی دل میں تھا میرے کے لوگ کیا کہیں گے یعنی اس طرح سے کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے یعنی ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس تو پھر مارچ دو ہزار پندرہ میں اللہ نے ایک خام میں کہا یعنی اس میں اللہ مجھے کہتے کہ قاسم ان ہندیروں میں کب تک پرے رو گے باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری پری ہے تو میں بڑا ہوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان ہندیروں سے باہر نکالنے آئے تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں آٹھ دس کے بھوکے شیر بھرے سائز کے وہ بھوم رہے ہوتے ہیں تو میں دھر کے اندر بھاگتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ویسے کچھا کھا جائیں گے تو میں نے پھر اندر آکے اللہ سے بھی کہا تو اسی دوران وہ پھر تین کتے ہوتے ہیں وہ جو کھرکی سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ فینس لگی ہوتی ہے تو وہ وہیں سے ٹکرا کے تو پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تیرے سامنے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ ہر ان کو مار دیتا ہے اور پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یا پھر ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرے رہو اور تم میرا یقین کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچا ہوں گا تو یہ کہہ کہ اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب میں ادھر دیوار پہ نیچے بیٹھ کے تو سار ٹانگوں میں دبا کے تو سوچتا رہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی اگر رہوں گا تو موت مجھے یہاں بھی آ جانی ہے لیکن جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا تو مجھے اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے تو پھر میں وہ باہر نکلتا ہوں تو وہ کرتے کرتے اللہ مجھے بچاتے آیا رہتا ہے اور میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پنچاؤں گا تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہاں یا اللہ تُو نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ اب میں کل اپنے جتنے بھی میرے کام ہوئے میں وہ سارے کر لوں گا تو پھر یہاں پہ اللہ سیریس ہو کے نہ مجھے کہتا ہے اچھا قاسم تو پھر میں بھی اس کے بعد قیامت قائم کر دوں گا تو اس طرح کی بھی ڈرینز جو ہے نا کافی مجھے آئے جس میں قیامت کا آخری دن ہوتا ہے اور میں نے اپنے کام کرنے ہوتا ہے لیکن میں ہر ڈرینگ میں کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کام کمپلیٹ نہیں کر پاتا لیکن اللہ اپنی رحمت سے قیامت قائم نہیں کرتا اور اپنے ایک اور دن دیتا جس میں وہ پھر میں اس سے اگلے دن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سارے کام کمپلیٹ کرتا ہوں تو پھر جب اللہ نے مجھے فابوں کا حکم دیا شیئر کرنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ تو نہیں ہیں جو مجھے انڈ آف ٹائم سے ریلیٹیڈ آئے تھے جس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں اور پھر وہ قیامت کے دن کے خواب تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے وعدے جو ہیں نا وہ ہوں لیکن پھر بھی جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو میں نے کہا بس دو چار لوگ یقین کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو لیکن پھر اب آج میں دیکھتا ہوں دنیا بھر سے لوگ ڈرینز پہ اللہ کی احمد سے اس کی مدد سے بلیف کر رہے ہیں نہ اسے بلیف کر رہے ہیں بلکہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں ان کو آگے ڈرینز کو پھیلا بھی رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ موجزہ اللہ کا آپ مانے یا نہ مانے کیونکہ آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنے کام میں بیزی ہے کسی کے پاس یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے اور ایسے یعنی جتنے بھی ہیں سارے نہ ہم آپس میں کبھی جانتے تھے ایک دوسرے کو نہ مجھے یہ کبھی جانتے ہیں نہ کبھی ملے لیکن پھر بھی یہ جو ہیں یہ ڈرینز پھیلا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو اکثر کے تو اپنے یعنی ان کے اپنے جو فرینڈ تھے انہوں نے بھی ان سے فرینڈشپ توڑ دی اور ان کے گھر والوں میں بھی مسئلہ ہوا لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے وہ کام کو کنٹینور کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے ممکن ہے اس کی مدد کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور وہ بھی سپیشلی آج کے دور میں تو میرے لئے تو یہ موجزہ ہی آیا اللہ کا کیونکہ اس میں مجھے ڈرینز بھی آیا تھے کہ دوزار گیارہ سے دوزار تیرہ میں میں کچھ ایسے لوگ ہوں یعنی جا رہا ہوتا ہوں کچھ راستے میں مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو میرے نام کا بھی پتا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی جگہ جانے کا حکم دیا ہے اور ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا آپ یہاں سے ایک دن گزریں گے تو اس وقت میں ڈرین میں حیران ہوتا تھا اور اپنے آپ سے سوال کرتا تھا آخر یہ لوگ ہیں کون جن کو میرے نام کا بھی پتا ہے اور کچھ کو اتنا پتا ہے کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں تو یہ سوالوں کے جواب میرے حال سے جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو پھر مجھے یہ جواب ملے کہ میں نے کہا شاید وہ لوگ آپ ہی ہیں جن کو میں نے اپنے ڈرینز میں دیکھا اور جنہوں نے مجھے پچانا تو اب آپ نے کیا سوال پچھا تھا جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو اس میں پھر جو اللہ اور خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نورمل روٹین سے تھوڑا زیادہ آنا شروع ہوئے جن میں اللہ تھوڑا سا زیادہ آنا شروع ہوئے تو شروع میں جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ڈرینز میں کہا کہ قاسم میرا یہ پیغام میری امت کو دے دو کہ جو تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے ہی جیسے اس نے میری مدد کی اور پھر اس کے بعد کچھ ڈرینز میں ایسے بھی آیا کہ اللہ جو ہے نا وہ گولڈن پیپرز میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے جو یعنی شروع میں ان ڈرینز کو پھلاتے ہیں اور مجھے یہ بھی ڈرینز میں آیا کہ اس امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ ان ڈرینز پہ پہلے یقین کریں گے اور پھر یہ ڈرینز پھیلیں گے پھر تھوڑے سے اور اوپر کے لوگ بلیف کریں گے پھر ایون پھر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بلیف کریں گے پھر کچھ پولیٹیشنز اس طرح سے اور پھر کرتے کرتے یہ ڈرینز جو ہے نا وہ اتنے پھیلیں گے کہ جو آرمی چیف آف پاکستان ہے ان کو بھی ان ڈرینز کا پتہ چلے گا اور وہ ان ڈرینز کو سنیں گے تو پھر اس کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کو گواہی دیں گے کہ قاسم اپنے حابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اور بلکل ویسے کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو حابوں میں دکھایا تو یہ ویٹنس ملنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ کافی ڈرینز جو ہے نا وہ دنیا میں پھر بہت زیادہ پھیلتے ہیں جس کا یعنی پاکستان کی ترقی اور اسلام کی سربلندی سے بھی تعلق ہے اور گولڈر آپ چاہیں قیامت کے منظر والا رشک نہیں چاہتا اچھا ٹھیک ہے اب جو قیامت کا جو دن ہوتا ہے نا جب اللہ قیامت قائم کرتا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ڈرین میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ یہ کیسے ہوگا کہ تُو قیامت کے دن ہم سب کو آواز دے گا اور ہم سب تیری طرف دھوڑتے چلے جائیں گے تو اللہ نے مجھے ایک مثال دی اللہ کہتا ہے قاسم جیسے کی ایک بلی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تو اپنا رسط تلاش کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے اور پھر وہ کئی گھنٹوں کے بعد جب واپس آتی ہے اور اس وقت اس دوران اس کے بچے جاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکیلہ دیکھ کے اپنی ماں کو پاس نہ دیکھ کے تو خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماں کانا ہے تو پھر جب بلی آتی ہے اور وہ دور سے اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے تو اس کے جو بچے ہیں وہ دھوڑتے چلے جاتے ہیں اپنی امی کے ماں کے پاس اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی راستے میں کوئی حطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ماں اس نے ہمیں بلایا تو بلکل اسی طرح میں قیامت کے دن جب تم سب کو آواز دوں گا تو تم سب بھی اسی طرح میری طرف دھوڑتے چلے آوگے اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ گے تو اب جب میں نے دیکھا اپنے ڈرینز میں کہ اللہ قیامت قائم کر دیتا ہے تو اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زمین سے اگ کے نکلا ہوں جیسے کوئی پودا اگتا ہے تو اس طرح سے نہ میں زمین سے اگا ہوں اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو وہ آلریڈی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے یعنی اس کے سامنے جانا ہے تو اب میں ادھر رہے سے تیز تیز چلتا ہونا تو جیسے اللہ نے آلریڈی مجھے بتایا کہ میں نے کہاں جا کے کھرے ہونا ہے تو میں ادھر جاتا ہوں اور جا کے کھرا ہو جاتا ہوں تو وہاں پہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آگے کھرے ہوتے ہیں تو اب جو اللہ کا قیامت کے دن جو عرش ہوتا ہے اس کا سایہ جیسے شام کا سایہ ہوتا ہے تو وہ لمبا ہو جاتا ہے تو یہ اب جیسے یہ اللہ کا عرش کا سایہ ہے اور ادھر یہ باقی میدان ہے اور سورج اس طرف ہوتا ہے کافی بھرے سائز میں ہوتا ہے تو اس کا جو ایسے روشنی آتی ہے تو اللہ کے عرش کے جو سایہ وہ ایسے ایک لمبا سایہ بن جاتا ہے تو سب سے آگے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھرے ہوتے ہیں پھر اس کے پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوتی ہے وہ پھر جب اس کے بعد پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سارے درجہ بدرجہ اللہ کے نبی اور ان کے امت ہی ہوتے ہیں تو جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی نبیوں کی امتوں سے تو میں یہاں پہ کھر آ جاتا ہوں اور میرے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اب ہم سے ملاقات کرنے آتے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان پرسن ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے اور اسلام یعنی اس پہ یعنی جو درینز آئے تھے اس وقت مجھے تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایسا آخر کیا کام کیا ہے کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے پہلے آئے ہیں تو بارال اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی لیکن آج اب تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ شاید اسلام کی سربلندی سے متعلق ہی کام ہوگا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آج اللہ جو ہے نا آپ کو خوش کر دے گا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرے گا تو اس طرح سے میں نے وہ ڈریم میں دیکھا اور اس وقت میں ڈریم میں بھی یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں وہ حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے آخر دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدھ ہم سے ملنے آئے ہیں تو وہ اس طرح کا ڈریم ہوتا ہے تو اس کے بلاوہ بھی کافی ڈریم ہوتے ہیں یعنی اس میں یہ جو ایڈیا ہوتا ہے ادھر سارے کفار ہوتے ہیں کھرے ہوئے اور ان کے گردنوں میں اور پورا زنجیروں میں جکرے ہوتے ہیں اور ایسے یعنی کہ ان کے اوپر یہ آج جو دن ہے نا وہ بہت بھاری ہے اور ان کے لیے کوئی چھاؤں نہیں ہوتی اور ایون زمین بھی ان کی تپری ہوتی ہے اور زمین سے بھی جو ہے نا وہ ان کو تپیش محسوس ہو رہی ہوتی مل رہی ہوتی تو اس طرح سے وہ ڈریم گزوہ ہن یہ جو جنگ ہے یہ میں نے اپنے ڈریمز میں بہت بار دیکھی ہے تو اب یہ جنگ نا ہم پہ مسلط کی جاتی ہے بیسیکلی ہم کوئی یعنی ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ ہم یہ جنگ بھوٹ سے کریں ہم یعنی پاکستان میں پاکستان اللہ کی رحمت سے ترقی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ہام ہائی کسی سے جا کے تو جنگ شروع کر دیں اب ہوتا یہ ہے کہ میڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں ترکی اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ادھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں لے کے آتے ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سے یہ بتا دوں کہ جب آرمی چیف کو گواہی ملتی ہے میرے ڈرینز کے بارے میں تو پھر ان کو بھی آرمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا جو اینڈ آف ٹائم میں اور آگے جو ایونٹس آنے ہیں اس میں بہت اہم کی رول اس نے پلے کرنا ہے تو اس سلسلے میں پھر پاکستان میں ریفورمز ہوتی ہیں جس کو آپ کہلیں کہ آہ اسلامی صدارتی نظام جس کو آپ کہلیں تو اس طرح سے نا وہ چینج ہوتا ہے سسٹم اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے تو وہ آہ پاکستان آہ جو اللہ نے مجھے ڈرینز میں دکھایا ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاکستان کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی ابھی ہوتا یہ کہ ہم آہ جو بھی پلانز بناتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ شرک جو ہے نا وہ پاکستان میں جگہ جگہ بھرا پر ہے اب شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا یہ جو آہ سٹیچوز ہیں بوتھت ہیں آہ آہ آٹ اور کلچر کے نام پہ جو ڈیکوریشنز آہ اور جو تصاویر ہم نے بری بری بل بورٹس پہ لگا کے رکھی ہوئی ہیں یہ جو فیزیکل چیزیں ہیں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی یہ بھی فرم آف شرک ہے اب آہ مکہ جو کعبہ ہے اس میں تین سو ساٹھ جو تھے وہ بھت ہی پرے ہوئے تھے تو آہ اب وہ بھت وہ والے ہوں یا جو آج کے دور میں بھت بناتے ہیں آٹ اور کلچر کے نام پہ وہ ہوں وہ سب سیم ہی ہیں ان کی جو آہ پریزنس ہے یا ان کی جو وجود ہے وہ وہی ہے صرف شکلیں ڈیفرنٹ ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں اور تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو آہ اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں آپ ایک ٹاؤن سے تین سو ساٹھ سے زیادہ اس طرح کے سٹیچوز نکال لیں گے تو آہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سب فرم آف شرک میں آتی ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو تورا اب نعوذ بلہ انہوں نے کوئی اس کو کرنا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی تورا کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا اور انہوں نے اس سرزمین کو شرک سے پاپ کرنا تھا تو وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ آہ بت تورے جائے بت ہتم کیے جائیں اور آہ تصویریں ہتم کی جائیں اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آہ لوگ باہر نکلیں اور توڑ دیں یہ حکومت کا کام ہے اور وہ ہی کرے یہ کام تو بہتر ہے اور اسے ہی کرنا چاہیے اور وہ ہی قانون بنائیں کہ اس طرح جو بھی آہ اپنے دکانوں میں سٹیچوز رکھے گا یا گیرزوری تصویریں لگائے گا تو آہ اس کو فائن ہوگا یا جو بھی تو جب آہ آہ آرمی چیف کو آہ وٹنس ملتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاپ کیا جاتا ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور آہ جو ہم پلانز بناتے ہیں اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے تو آہ پاکستان جو ہے نا وہ تیزی سے ترقی کرتا ہے اور لیکن دوسری طرف وہ عرب کنٹریز میں ڈسٹرکشن ہوتی چلی جاتی ہے اور پاکستان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور انڈیا سے حضم نہیں ہوتا تو وہ پاکستان پہ اٹیک کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ پھر تین ہزار کالے رنگ کے جنگی جہاز بیچتا ہے اور ان جنگی جہازوں کو دیکھ کے تو انڈیا کی اکیلا پاکستان پہ اٹیک کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تو چونکہ اب پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے تو جو دنیا کے باقی کے ملک ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ فیر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو نہ روکا تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا تو چونکہ وہ ارب کنٹری میں already destruction کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انڈیا کے ساتھ مل کے تو ایک بہت بڑی جنگ پاکستان پہ مسلط کرتے ہیں تو جس کو کہ وہ گزوہ ہند کا آجاتا ہے جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ شاید سو جنڈے سو ملکوں جو سارے مل کے نا تو پاکستان کے حلاف ہو جاتے ہیں تو اب اس دوران پاکستان کی جو عبادی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا چلتا جاتا ہے کہ یہ end of time اور اس طرح سے گزوہ ہند کا وقت آ رہا ہے تو لیکن اس کے باوجود لوگوں میں نا وہ کچھ مسلمان جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان میں fear بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی یا نہیں کیونکہ وہ دشمن یہ اتنی بری تعداد میں ہوتے ہیں تو لیکن اللہ جو ہے اس جنگ میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فیزیکل شرکت بھی کرتے ہیں اور وہ اس جنگ میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جو جو سربراہ ہوتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے یا کچھ جو لوگ ہوتے ہیں قریبیون کو پتہ ہوتا ہے کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہیں تو اب جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ پاکستان کا دس پرسن سے زیادہ جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے اس جنگ میں اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے اور پاکستان جو ہے نا وہ ہندوستان کو نہ ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ اتنی زیادہ تباہی ہوتی ہے کہ اس میں تقریباً اسی کروڑ لوگ جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ تعداد ہندوستان ان کی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو جو عورتے بچے اور بزرگ جانا وہ بہت بری کروڑوں کی تعداد میں بات جاتے ہیں اور ہم اس جنگ میں بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں جو جنگوں میں وہی ہم اس کو بھی اپناتے ہیں اور کسی بچے کو اور بزرگوں کو عورتوں کو نہیں مارتے تو وہ بات جاتے ہیں تو وہ پھر پاکستان کو پیغام دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی مار دیں یا پھر آپ ہمیں اپنی پناہ ملے لیں تو اس اب پھر حکومت اعلان کرتی ہے کہ آپ دو دو مردوں کو دو دو تین تین چار چار شادیہ کریں اور ان عورتوں کو پناہ دیں تو اس کے بعد پھر میڈل ایس میں پاکستان جاتا ہے کالے رنگ کے جنگی جہاز لے کے اور وہاں پہ رشیہ اور امریکہ کو شکست دیتا ہے اور پاکستان اکیلا جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے تو اس میں جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ جو ہم یورپ میں جانے لگتے ہیں تو وہ پہلے ہی ہاتھ کھرے کر دیتے ہیں اور وہ جنگ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آئے آپ اور ہم بے حکومت کر لیں اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں جب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے نا وہ پاکستان سے ہوگا تو اس طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کیسے امن سے بھرتی ہے پھر اس کے چند سال بعد دجال جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے پھر دجال سے ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً دو سے ڈھائی عرب لوگ مارے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دجال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں پھر جو میں نے درینز میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھے جب دجال آتا ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو پہار میں لے جا کے تو چھپا دو اب وہ ایک پہار ہوتا ہے اس کے اندر وہ سارا تراشہ ہوتا ہے اندر پوری ایک بیلڈنگ سی بنی ہوتی ہے سب کچھ ساری سہولتے ہوتی ہیں اندر رہنے کے لیے سارا فوڈ کا انتظام ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تک میں نہ ہوں آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے تو پھر جب میں دوبارہ جاتا ہوں تو وہ ٹرین پہ ان کو بٹھاتا ہوں اور پھر وہ ٹرین پہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو یاجوج ماجوج راستے میں ہماری ٹرین پہ اٹیک کرتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے یاجوج ماجوج سے بھی اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کوئی بیماری آتی ہے جس میں وہ دو سے تین ہفتے میں سارے مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے اور جو کفار ہوتے ہیں یعنی وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں اب جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ایک طرف امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہلیں کہ انسانی تاریخ کے بدترین لوگ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بعد وہ شیطان جو ہے وہ ان میں انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے اور وہ ان کو بہکاتا ہے اور پھر انہی لوگوں پہ اللہ جو ہے نا وہ بہترین جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ قیامت قائم کرتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ ڈرینز میں دیکھا ہے اب جو ریسنٹ ڈرینز ہے وہ میں نے تین دن پہلے دیکھا تھا وہ بھی کالے رنگ کے جنگی جہازوں کے بارے میں تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یعنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو اس میں وہ پھر تین کالے رنگ کے جنگی جہاز آتے ہیں اور ان میں سے ایک جنگی جہاز انڈیا میں جاتا ہے اٹیک کرنے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ شروع میں ہی انڈیا کو پریشرائز کیا جائے اور ان حابوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو ایک جنگی جہاز جاتا ہے لیکن انڈیا الرٹ ہو جاتا ہے اور وہ کافی جہاز اپنے بھی اراتا ہے تو وہ جنگی جہاز جو ہے وہ ایسے ہوا میں کھرا بھی ہو جاتا ہے رک بھی جاتا ہے اور پھر وہ ویٹ کرتا رہتا ہے چونکہ وہ جہاز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو انڈیا جو ہیں وہ جیسے میچ جیتنے کے بعد پاکستان سے وہ شور شرابہ کرتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں تو اسی طرح ان کے جو سارا کرتے ہیں اور ان کے جو جہاز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے سٹنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارا جو جنگی جہاز آیا تھا اس کو بھگا دیا ہے تو لیکن وہ جو جنگی جہاز ہے وہ ایسے واپس آ کے تو ایسے نیچے بہت نیچے پرواز کرتا ہے تو یعنی اس میں میں پہلی بار دیکھتا ہوں کہ وہ جنگی جہاز ایسے ہوا میں رک بھی جاتے ہیں اور ایسے بہت لوو فلائٹ کرتے ہیں جیسے اب یہ ایک بیلڈنگ ہے اور ادھر نیچے اس لیول پہ گھر ہوں گے تو جنگی جہاز جو ہے نا وہ ریزیڈنشنل ایریے سے ایسے گزرتا ہوا جاتا ہے ورنہ نورملی جو ملٹری جیٹ فائٹرز ہوتے ہیں وہ اتنی لوگ پرواز پہ ریزیڈنشنل ایریے سے نہیں گزرتے لیکن وہ گزر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی ٹیکنولوجی ہے اس جہاز میں نہ صرف جہاز میں بلکہ وہ پائلٹس میں بھی ہوتی ہے ظاہر سی بات وہ پھر آہستہ سے ایسے اندر انڈیا کے بورڈر پہ انٹر ہوتا ہے اور دو میزائل فائر کرتا ہے ایک جو انڈیا کی بیس ہوتی ہے ملٹری وہ اور ایک جو ائر بیس ہوتی ہے اس پہ اٹیک کرتا ہے اور وہ دونوں بیس تباہ ہو جاتی ہیں اور وہ واپس اپنے واپس پاکستان آ جاتا اور انڈیا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی آیا ہے اور اٹیک کر کے چلا گیا تو وہ عرفان بھائی نے بتایا کہ جب وہ جہاز بہت ہی لول فلائٹ پہ جا رہا تو ریڈارز بھی ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتے تو جب وہ ہائٹ پہ بھی ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ان کے ریڈار ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتے کہ جہاز کس جگہ پہ بس انہیں ایک سگنلز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تیریٹری میں کوئی دشمن کا کوئی ڈیوائس یا کوئی جہاز اس طرح سے آیا لیکن کہاں پہ ہے وہ نہیں پتہ چلتا ان کو تو اس طرح سے وہ پھر واپس آتا ہے اور پھر وہ جو بلیک جیٹ فائٹرز کے پائلٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈرینز وہیں ہتم ہو جاتا ہے تو یہ لیٹس ڈرینگ ہے بھی ریسنلی ڈرینز آتے ہیں عمران دھان کے بارے میں بھی آئے لیکن ایک چیز ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا نا یہ ملک نیچے چلتا جائے گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں وہ بس اسی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم شرک سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک مزید نیچے چلتا جائے گا تو جو مجھے لگ رہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ملک میں مزید مسائل پیدا ہوں گے مزید ڈالرز کا مسئلہ ہوگا ایکانومی کا اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ بھی جائے تو کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایکانومی ایڈز کی بہتر ہوگی تو جو نواز شیف کے بارے میں جو ڈریمز تھے اس میں وہ آئیں گے پاکستان دوبارہ واپس لیکن اللہ حیر کرے بس میں یہ کہوں گا اللہ پاکستان کی مدد کرے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ جیسے جیسے وہ ڈریمز پھیلیں گے تو لوگوں میں جو شرک اور اس کی اقسام اور اس کی آویرنیس ہے وہ زیادہ ہوگی تو لوگ اپنے آگوں بچائیں گے شرک سے ایک کوشش جو ہے نا اگر وہ ہی ہم سٹارٹ کر دیں تو اللہ کو کوشش بھی پسند آ جائے گی اور میں نے جب آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ میری باتیں کرتے ہیں میری داری نہیں ہے میں نمازے بھی نہیں پڑتا تو یہ وہ تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ ڈریمز میں بتایا کہا کہ اللہ قیامت کے دن سارے گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن نعوذ بللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازے نہیں پڑھنی چاہیے داری نہیں رکھنی چاہیے رکھنی چاہیے لیکن اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے ڈریم میں کہ جو نماز کے بارے میں سوال ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین کسی سے کر سکتا ہے کیونکہ نماز ایک انسان صرف اللہ کے لئے پڑھتا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لئے ایک پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ سی بات ہے جس کے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں وہی اللہ جو ہے نا وہ سوال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے تو مجھے اللہ نے ڈریم میں یہی کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ یہ اللہ ہی پوچھ سکتا ہے کسی سے کہ وہ نماز پڑھتا یا نہیں اور اگر کوئی تمہیں زیادہ تنگ کرے زیادہ کہے تو اس کو کہنا کہ جب اللہ مجھے تفیق دے گا تو میں نمازیں بھی پڑھ لوں پڑھنا شروع کر دوں گا تو اس طرح سے اللہ نے مجھے ڈریم میں کہا اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ ڈریم میں یہ کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لئے مدد کر رہا ہوں کہ تُو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا یعنی میں نے بھی بچانا شروع کر دیا مکمل طور پر میرا بھی نہیں ہے ابھی بھی کوئی گھر میں میرے کوئی تصویر اس طرح سے پڑھی ہوگی کیونکہ ہم جو بھی چیز ہریتے ہیں اس میں اکثر تو وہ تصویریں ہوتی ہیں تو بہت ہی مشکل ہے شروع میں تو میں نے یہی سمجھا شاید جب اللہ نے کہا تو سکھایا کہ شرک کی کیا اقسام ہے میں نے سمجھا کہ شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن جب اللہ نے سکھانا شروع کیا شرک کے بارے میں تو میں نے کہا یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے اور پھر میں نے کہا کہ یہ تو ہر طرف شرکی شرک ہے تو ہم تو سب شرک میں ہی رہ رہے ہیں تو میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ گھر سے سارا کچھ ہتم کیا لیکن ابھی بھی جو بھی ہر روز کوئی نہ کی چیز آ بھی جاتی ہے تو میں نے وہ سپری پینٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اگر زیادہ دیر کے لیے رہنی ہے تو اس کے اوپر تصریر ہے تو اس کے پر پھر میں سپری پینٹ کر دیتا ہوں تو وہ جو کوشش ہے نا وہ اللہ کو پسند آگئی تو مکمل طور پر ابھی تک میں بھی نہیں کر سکا لیکن اگر ہم پورے پاکستانی اب آپ دیکھیں کہ میں دوہزار پندرہ میں میں اکیلا تھا مجھے کوئی بھی نہیں تھا جانتا جو مجھے پرانے ڈریمز آتے تھے اس میں ہوتا تھا کہ لوگ مجھے جان رہے ہیں پچانتے ہیں تو میں براہ حیران بھی ہوتا تھا میں نے کہا لوگ مجھے کیسے پچانیں گے کیسے جانیں گے میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا نہ میں کوئی سوشل پرسن ہوں نہ میں کوئی سلیبرٹی یا اس طرح سے کوئی ڈاکٹر انجینئروں کے لوگ مجھے پہلے سے جان رہے ہوں اور اس طرح سے تو یہ میرے لئے ایک بہت بڑا سوال ہوتا تھا کہ لوگ مجھے جانیں گے کیسے اور دوہزار پندرہ تک تو میں آپ کہہ لیں کہ میں زیرو تھا یعنی میں کہلائی تھا یعنی دوست یار بھی کوئی ہوں گے تو کبھی شاید ملاقات ہو جاتی تھی ان سے تو پھر جب اللہ نے ڈریم شیئر کرنے کا کہا تو یہ بیسیکل اللہ کی مدد تھی اور اللہ اس وجہ سے مدد کر رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اللہ نے اب مدد کی تو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں نا وہ ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں اور ان کو پھیلا بھی رہے ہیں تو اگر اکیلہ ایک بندہ اگر شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ اس کی اتنی مدد کرے کہ وہ دنیا کے لوگ اس کی مدد کرنا شروع ہو جائیں تو اگر ہم بائیس کروڑ عبادی جو لوگ ہیں وہ اگر ہم سارے شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیں اپنے آپ کو تو پھر آپ سوچیں کہ جو اللہ کی مدد آئے گی تو یہ قوم سالوں میں بھی نہیں شاید مہینوں میں یہ اوپر جانا شروع ہو جائے تو میں تو یہی پیگرام دوں گا کہ میری فیزیکل اپیرنس پہ نہ جائیں آپ اس پیگرام پہ جائیں کہ اللہ نے مجھے کہا تھا ایک ہامے کے قاسم یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے تو جب اللہ نے مجھے سکھایا بتایا کہ شرک کیا ہے تو وہ ہر جگہ شرک کی شرک ہے ایون ہم جو موویز دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو وہ جو فلم ہے وہ بھی ایک جہان ہے بے شک وہ ایک فیک سٹوری کریئٹ کی گئے لیکن اس کا بھی پروردگار صرف اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے تو اب اگر ہم انڈین موویز دیکھیں تو اس میں تو وہ شروعات ہی وہ اپنے باطل ہداست کی تصویر سے کرتے ہیں اور اندر بھی وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ باطل ہدا نے اس کی مدد کی ہیرو کی تو وہ کامیاب ہو گیا اور وہی سٹوری پھر آگے ہم شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے یاروں سے تو ہم اگر دل سے نہیں مانے لیکن ہم اس چیز کو آگے بتا تو رہے ہیں یعنی ہم کسی حد تک تو یقین کر رہے ہیں کہ وہ جو فلم تھی اس کی سٹوری سچی تھی نعوذ بلہ یعنی وہ واقعی اس کے باطل ہدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا تو یعنی وہ اس کی باطل ہدا کی پریزنس کو ہاں ہاں انڈوز کر رہے ہیں تو ہی تو وہ آگے شیئر کر رہے ہیں انہاں تو وہ آگے شیئر ہی نہ کریں تو یعنی یہ شیئر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہم مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر چکا ہے وہ برادر سلاب تھے امریکہ سے وہ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے تو میں نے اسے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں کہ مجزد الحرام میں اور مجزد نوی میں بھی تو نہیں ہیں تو پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ ایک بندہ تھا اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی پیچھے اس کے پوری شیئر کی تصویر بنی ہوئی تھی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مجزد نوی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اب ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ تصویر ہوگی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اب وہ ایک بندے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ باقیوں کے لیے بھی روپ گئے تو اب ایک واقعہ تھا جنگ تھی جب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے گھر تو انہوں نے ایک کھرکی پہ پردہ دیکھا جس پہ وہ چیریا کا ایک پرندے کا سکیچ بنا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو گسے سے اتار کے تو پھینک دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ دوبارہ اس طرح کی چیز میرے گھر نہ آئے تو وہ ایک صرف سکیچ تھا تو انہوں نے اس پردے کو بھی گسے سے اتار کے پھینک دیا تو جو سٹیچوز ہیں اور یہ سارا یہ تو بہت بری باتیں ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے ہر حال میں بچانا چاہیے سوالیں طلاق تم سے پہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ when is the right time to come to Pakistan ٹھیک ہے سس گوننگ یہ فرمانی اور ان کی طرف سے سوال آگے پھوڑ کے اور دوسری چیز ہے کہ کوئی آپ کو خواب ہے دخان کے بارے کہ محمد جنیف نے کچھا دخان دخان دعا دخان کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی دس بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ دھوان تو نہیں میں نے ڈس ٹرم دیکھا ہے وہ جو بلڈنگ ہوتی ہے فلسطین کے علاقے میں بنتی ہے وہ جب اس کے بیس میں ایک دھماکہ سا ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا آراب کنٹریز میں پھیلتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ وہ دھوان ہوتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی بھی زمین پہ نہیں پا رہی ہوتی ہے اب والا علم یہ شاید سیمبولی کو ورڈ وارڈ 3 کو ریپریزنٹ کر رہی ہو والا علم اور دوسرا رائٹ ٹائم رائٹ ٹائم ٹو کم ٹا پاکستان از ون یو سی در دریم جب بہت زیادہ درین پہل جائیں اور پکستان کے ہلاد بھی بہتر ہونہ شروع ہو جائیں تو تب یعنی انچاللہ جب شرک کا خاتم ہونا شروع ہو جائیں جی جی اور حکومتی لائے پر یہ خود بہتر ہے جی تو تب تب یہ پکستان کی means when you see dreams are spreading a lot and we پکستانی started to remove the شرک and its form within the country then after it the help of اللہ will come to پکستان انچاللہ because you are not پکستانی who will come to پکستان so it will be very difficult for you guys to live here in this situation the current situation is not good so when the situation will be good then you can come to pakistan انچاللہ 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 for the zoom meeting we were talking about share candidates form and i shared my story how dreams started to come and how Allah helped us and we talked about Ghazwah Hind and we talked about current situation and i shared a latest dream about black jet fighters which is brother Talha already translated so inshallah i will try to share that dream inshallah as in I 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 جو آرمی چیف کو جب وٹنس مل جاتی ہے تو پھر آرمی جو ہوتی ہے نا وہ یہ یقین کر لیتی ہے کہ پاکستان کو آنے والے ایونٹس میں ایک بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی پلے کرنی ہے اور اس کے لیے زیادہ سی بات ہے جب تک پاکستان کی ایکونمی سٹیبل نہیں ہوگی مل ترقی نہیں کرے گا تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی ایون ایک ڈریم میں مجھے یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان آرمی کو اپنی جو تداد ہے وہ ڈبل کر لینی چاہیے تاکہ وہ آنے والے ایونٹس کو ایزیلی ہینڈل کر سکے تو اس کے بارے میں شر کے علاوہ جو مجھے بہت زیادہ ڈریمز میں آیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے پہلے تو یعنی جو ڈریمز میں آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو نیچلا تبکہ ہے جو گریب تبکہ ہے اس کو ہم نے خوشحال بنانا ہے جب نیچے والی لیول پہ خوشحالی آئے گی تو اس کا جو اثر ہے نا وہ اوپر تک جائے گا تو اس میں پھر جو ہماری کرنٹ روڈز ہیں اور اس کا جو سیوری سسٹم ہے اس طرح سے یہ بھی ڈریمز میں آیا کہ یہ بھی کیسے ہمیں کرنا چاہیے اور جو میں نے پرانے ڈریمز میں دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آتے ہیں ایک اکانومی کا کہ جو ایون یورپ کے امریکہ کے جو کنٹریز ہیں نا وہ بھی سرپرائز ہوتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم لے کے ہیں ہیون ہیلتھ کا سسٹم جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ وہ ہم ایک تاورز لگاتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں نا تو ٹاورز لگے ہیں ہیں آہ موبائلز نیک ورک کے تو وہ جو ٹاورز ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو سکین کرتے ہیں کہ ان میں کوئی بیماری تو نہیں ڈیویلپ ہو ہو رہی کہ ان کو پتا نہ چل رہا ہو اکثر تو نہیں پتا چلتا جب تک کہ وہ سمٹمز نہ ہیں تو وہ پہلے سے ہی سمٹم آنے سے پہلے ہی وہ آہ آہ دیڈیکٹ کرتے تو اس کو یعنی آہ شروع میں اس بیماری کو پکڑنے کی آہ ان تاورز میں نا وہ ہوتا کہ وہ الرڈ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم جو روڈز کے اردگرد ایسے مشینز ہوتی ہیں جس میں سے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی جیسے مسج سے نہیں نکلتی اس طرح سے وہ نکلتی ہے کہ جو اردگرد کے وائرس وائرس ہے نا بیکٹیریا ان کو مار سکے کیونکہ وہ جتنے بھی وہ ہم نے اس وقت جو ڈریم میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو وائرس اور بیکٹیریا ٹریول کرتے ہیں وہ روڈز اور اس طرح سے ٹریولنگ کرتے ہیں لوگ ان کے طرح پہلتی تو اس کے لیے وہ چیز ہوتی ہے تو اس طرح سے ڈریمز میں آیا اور پھر اتنا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتنی ہوشحالی آتی ہے کہ کوئی یعنی آپ کو غریب نہیں ملتا کہ کوئی جس کو کوئی ضرورت ہو کھانے کیا اس طرح سے تو اتنی یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں ہیں لیکن یہ ہوتا تب ہی ہے جب ہم شرک اور اس کی اقسان سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرتے ہیں کیونکہ ایک سورہ سبا میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہوا ہے جو ہر طرح سے ہوشحال تھی اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی سارے یعنی نیکوکار لوگ تھے ان میں کوئی بھی برائی نہیں تھی تو اللہ نے ان کو دو باغ دیئے ہوئے تھے جو کسرے سے پھل لگتے تھے ان میں اور اس کو بیچ کے تو وہ اپنی ایکونمی چلاتے تھے اور جو بھی ان میں ہوشحالی تھی وہ ان باغات کی وجہ سے تھی لیکن آستہ آستہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو باغ ہے نا یہ ہماری ہم محنت کرتے ہیں تو یہ پھل لے کے آتے ہیں تو اللہ نے ان پھلوں کا نہ مردہ کر دیا اور پھر اللہ نے اس قوم سے سوال کیا کہ اب بھی تو تم اتنی ہی محنت کرتے ہو جتنی پہلے کرتے تھے تو اب یہ ایسے پھل کیوں نہیں لگتے جن کو تم بیچ سکتے ہو یا تم کھا سکتے ہو تو یعنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یعنی انہوں نے بھی ایک طرح سے نا اللہ سے توکل ہٹا کے تو اپنے بازوں اپنی محنت پہ لے آئے کہ آہ یعنی یہ بھی ایک فارم او شرک کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کر لینا تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں نہ بچائیں گے تو آپ بھول جائیں کہ اللہ مدد کرے گا تو یہ ہی میں کہوں گا مدد کرے گا تو آپ کیں ڈیوٹوں میں یہ کچھ اور کچھ بیست ہے جب محبت کرے گا تو جانے ہنے دور ہیں کہ ایک ایک لوگوں کو ہر gente پہ لوگوں کو پہنے آہ سکتے ہیں را ہمیں گا تو آپ کچھ سے جو ستاکتا ہی جوید ہے مجھے ماشین ہے سوچانے ایسا ہے جیسی ملک ہے سوچانے جویدی سوچانے مجھے بے مجھے 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 شیطانے کے لئے نا سوچانے کچھ میں جویدی ہے ہمارے ہیں وہاں ساکتا ہے وہاں سے پہلی سوچھ سے زیادہ ساکتا ہے اس سے پاکستان میں سوچھے لئے ملکہ سوچھے لیکن میں ستاکتا ہے اس سے پہنچے لئے لئے پاکستان انشاء اللہ اکتا ہے جب ہلا ہمارے سے پہلے شرک میں باتے کا شرک بھی شامل ہے لوگ کہتے ہیں تو ہیں کہ ہم اللہ کو اول ترجیح دیتے ہیں مگر ان کے عمل اول ترجیح والے نہیں ہوتے جیسے کہ اللہ کا حق ہے ایسا کیوں؟ مطلب؟ لوگ باتوں سے بھی شرک کرتے ہیں کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہلے ترجیح دیتے ہیں لیکن پھر جو کرتے ہیں تو وہ ترجیح نہیں ہوتے یعنی اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں میرے حیال سے یہ چیز جیسے کہ ارفان بھائی نے بھی کہا یہ چیز نافرمانی میں آئے گی شرک میں نہیں آئے گی کیونکہ شرک تو وہ ہے کہ جو یعنی جیسے تصاویریں ہو گئیں جیسے اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ یہ ہی آخری امید ہے تو یہ باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیں کیونکہ ہم انسان ہیں تو انسان گافل بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ نعوذ بلہ یعنی شرک کرے اب جیسے میں بھی ہوں سوست اور لیزی قسم کا تو اب میں بھی بعض باتوں میں کرتا ہوں گا اور جیسے میں بھی سو جاتا ہوں تو اس طرح سے ازان ہو رہی ہے نماز نہیں پارا رہا تو یہ چیزیں نافرمانی میں تو آئیں گی جیسے ارفان بھائی نے بھی کہا لیکن یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئیں گی شرک کے زمرے میں وہ باتیں آئیں گی کہ جیسے گرور تکبر ہو گیا اور کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ وہی آخری امید ہے تیئے چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں جیسے مجھے ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ جب تم چلا کرو تو آ کر کے مت چلا کرو بلکہ آجزی سے چلا کرو اور اپنے سر کو جھکا کے چلا کرو تو پھر ایک یعنی اس کے بعد پھر میں نے اپنے آجزی سے چلنا شروع کر دیا ایون سر کو بھی جھکا کے چلنا شروع کر دیا تو یعنی کسی نے کہا کہ تو کیا گرد نیچے کر کے تو چلتا رہتا ہے تو پھر ایک دوسرے ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ قاسم تم اس نیت سے سر کو جھکا کے چلا کرو کہ اگر میں یعنی انسان نہ ہوتا مجھے دنیا کے کام نہ کرنے ہوتے تو میں ہر وقت اللہ کے آگے سجدے میں رہتا تو اس نیت سے تم سر کو جھکا کے چلا کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں نافرمانی میں ہی آئے گی یہ چیزیں کیونکہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ایون میں بھی ہدھ بھی ابھی تو اس وقت جب میں اللہ کی وعدوں کا انتظار کرتا رہتا تھا تو مجھے بھی دل میں آتا تھا پتہ نہیں اللہ کے وعدے کبھی پورے ہونے بھی ہیں یا نہیں پھر ایک ڈریم بھی آیا مجھے جس میں اللہ سارے اپنے وعدے مجھ سے کیوئے پورے کرتا بھی ہے اور اللہ مجھے کہتا بھی ہے کہ قاسم اب تمہیں کوئی مجھ سے گلا شکوا تو نہیں ہے میں نے سارے اپنے وعدے پورے کر دی ہیں تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ بس مجھے ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت دے دے تو اللہ جو بتا ہے وہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کس کو کرنا ہے لیکن اللہ کو پتا آتا ہے تو وہ اللہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اور مجھے کہتا ہے قاسم کیا بات ہے تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے وعدوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں پر آ رہا تو اللہ آگے سے کہتا ہے قاسم میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے تو تم یہ الٹی باتیں سوچنا چھوڑ دو اور آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تو انسان کو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا تو اب یہ چیزیں نافرمانی میں آ سکتی ہیں لیکن شرک میں نہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا انسان بڑا کمزور ہے نہیں آنسان بسید آدم اور محمد ک mathematical نہیں لگہ ی � ресیب موسیقا عبر جنگا جنگو عبر ڈالی موسیقا بہen اس لأ Möglichkeit لگا ہم سکتے ہیں اور ان لوگوں کو مجھے اور مجھے اور اچھاں سے مجھے اور اچھاں کوشتے ہیں لیکن میں با سکتے ہیں ایک راستے ہیں لذا میں نے اپنی چیزوں کے لئے اور ہمارا کیا اور ہمارا کیا لیکن میں ہمارا اور ہمارا ہمارا لیکن ساکتا ہے اگر اللہ جمعہم انشاءاللہ ہمارا کارا انشاءاللہ ملیسیہ انشاءاللہ 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 یہ حلیت سوچا اس کے لئے اور ہمارا کی باستان لہذا ایسے بی کارا انشاءاللہ ہمارا کیا ایسے بی جانے مجھے رہے ہیں مجھے گا ایک ایسی ہے ایسی ایسی ہے بوت سکینہ ایسی ہے مجھے گا یہ مجھے گا ایسی ہے نہیں مجھے گا مجھے گا ایسی ہے مجھے گا موسیقی